دوستو امیر خان کی پہلی فلم تھی یادوں کی بارات 1973 میں آئی اس فلم کے سمیہ امیر خان صرف آٹھ سال کے تھے اس فلم کے ڈریکٹر تھے امیر خان کے چاچا ناصر حسین ڈائریکٹر ناصر حسین کے بیٹے تارک خان فلم کے ہیرو تھے اور امیر خان نے ان کے بچپن کا رول پلے کیا تھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم کے کریڈٹس میں امیر خان کا نام امیر خان کی جگہ امیر حسین دیا گیا ہے باکس آفیس پر یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی 1974 میں آمیر خان کی دوسری فلم آئی مدھوش اس سمیہ آمیر صرف نو سال کے تھے فلم کے ہیرو تھے مہندر سندھو اور آمیر خان نے ان کے بچپن کا رول کیا تھا باکس آفیس پر یہ فلم سپر فلوپ رہی اس کے بعد مہندر سندھو نے صرف دو اللیکنیر رول کیے 1977 میں ایجنٹ ونود نام سے ایک سپر ہٹ فلم اور رمائن سیریل میں اندرجیت کا رول یادوں کی بارات اور مدھوش کے بعد آمیر نے چائلڈ آٹسٹ کے روپ میں پھر کوئی رول نہیں کیا مدھوش کے ٹھیک دس سال بعد 1984 میں یوک رول میں آمیر خان کی پہلی فلم آئی ہولی یہ فلم ایف ٹی آئی آئی یعنی کی فلم ان ٹیلی ویجن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے چھاتروں نے ایک پروجیک کے روپ میں بنائی تھی اس لیے اس کے باکس آفیس پرفارمنس کا سوال نہیں اٹھتا مگر اس میں آشتوش گوواریکر کا بھی ایک رول تھا اس لیے آمیر خان اور گوواریکر کی اچھی جان پہچان ہو گئی آگے چل کر آشتوش گوواریکر کے نردیشن میں آمیر خان نے لگان کے روپ میں ایک اعتحاسک فلم دی 1988 میں آمیر خان کی چوتھی فلم ریلیز ہوئی یہ وہ فلم ہے جس نے آمیر خان کو پہلی بار ایک سٹار بنایا قیامت سے قیامت تک کے ذریعے آمیر خان نے بولی وورڈ کے درواجے پر دس تک نہیں دی بلکہ اسے ایک زوردار لات مار کر پوری طرح کھول دیا چھوٹے بجر کی اس فلم نے چھپ پر فار کر کمائی کی ساتھ ہی آمیر خان کو فلم فیر بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی دلائیا 1989 میں آمیر خان کی دو فلمیں ریلیز ہوئی پہلی تھی راک باکس آفیس پر تو یہ فلم فلوپ ہو گئی مگر کرٹکس نے اس کی جم کر تعریف کری اسے تین نیشنل اوارڈز بھی ملے آمیر خان کی ایکٹنگ کی بھی جم کر پرشنسہ ہوئی اور انہیں بیسٹ ایکٹر کے نیشنل اوارڈ کے لیے نومینیشن ملا 1989 میں ہی ریلیز ہوئی لو 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 ان کے کریعہ کی چھٹی فلم تھی قیامت سے قیامت کے بعد جو ہی چاولہ کے ساتھ یہ ان کی دوسری فلم تھی اس لیے اس سے بہت امیدیں تھیں مگر باکس آفیس پر یہ کچھ خاص کمائی نہیں کرسکی اور اس کا پردرشن بلو ایورہ ج رہا 1990 آمیر خان کی زندگی کا سب سے بھیسٹ سال تھا اس سال ان کی پوری پانچ فلمیں ریلیز ہوئی اول نمبر ان کے کریعہ کی ساتھویں فلم تھی دیواننگ کے ڈائریکشن میں بنی یہ فلم آمیر خان کے کریئے کی ایک مات فلم ہے جو انہوں نے بینا سکرپ پڑے سائن کری کرکٹ بیک گراؤن پر بنی اس فلم کی پوری کہانی بے سر پیر کی اول جلول بکواس تھی شاید یہی کارن ہے کہ اس کے بعد آمیر نے کبھی کوئی فلم پوری طرح سے سکرپ پڑے بینا سائن نہیں کری باکس آفیس پر اس فلم کا بری طریقے سے دیوالہ نکل گیا اسی سال ان کے کریئے کی آٹھویں فلم آئی تم میرے ہو ایک بار پھر سے ان کے سامنے جو ہی چاولہ تھی مگر قیامت سے قیامت کا میجک ریپیٹ نہیں ہو سکا اس فلم کے ڈائریکٹر آمیر خان کے پتا تاہر حسین تھے اچھادھاری ناغن کے بدلے پر آدھارت اس فلم کا باکس آفیس پر پردرشن اتنا فلوپ رہا کہ تاہر حسین نے پھر کبھی کسی فلم کا نردیشن نہیں کیا قیامت سے قیامت کے بعد آمیر خان لگاتار چار فلوپ فلمیں دے چکے تھے لوگوں نے کمار گورو کی طرح وان فلم وانڈر کہ کر تانے دے رہے تھے تب ہی ان کے کریئے کی نووی فلم دل ریلیز ہوئی دل نے باکس آفیس پر ایسی ریکارڈ توڑ سفلتا حاصل کری کہ لوگ قیامت سے قیامت کو بھی بھول گئے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم کے ہیرو اور ہیروین کے علاوہ ڈائریکٹر کو بھی ایک سپر ہٹ فلم کی بے تہاشا ضرورت تھی آمیر اور مادھوری دیکشت دونوں کی ہی لگاتار چار چار فلمیں فلوپ رہی تھی اور بطور ڈائریکٹر اندر کمار کی یہ پہلی فلم تھی اس سے پہلے وہ کچھ فلمیں پروڈیوز کر چکے تھے مگر ان کے ڈائریکٹرز ان کو حلکے میں لیتے تھے ایسے میں اس فلم کی کامیابی ان کے لیے اجت کا سوال تھی خیر تینوں کی دعائیں رنگ لائیں اور یہ فلم ایک بلوک بسٹر ہٹ ثابت ہوئی دل فلم میں آمیر خان اور مادھوری دیکشت کی رومانٹک جوڑی دھوم مچا ہی رہی تھی کہ ایک مہینے کے اندر ہی ان کی اگلی فلم آ گئی وہ تھی آمیر کے کریہ کی دسویں فلم دیوانہ مجھ سا نہیں فلم کے ریلیز ہونے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے دوستوں ذرا دھیان سے سننا یہ فلم تو ایک سال پہلے ہی بن کر تیار ہو گئی تھی مگر کوئی بھی دسٹریبیوٹر اس میں پیسہ لگانے کا خطرہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا پھر جب جون 1990 میں دل ریلیز ہوئی تو آمیر اور مادھوری دیکشت کی جوڑی مارکیٹ میں چھا گئی اور دیوانہ مجھ سا نہیں فلم ہاتھوں ہاتھ بگ گئی آمیر مادھوری کے چلتے اس فلم کو جبردست اوپننگ بھی ملی مگر کمجور سٹوری کے کاران اس کا عبال جلدی ہی تھنڈا بھی پڑ گیا اور انت میں فلم نے باکس آفیس پر صرف ایوریج کامیابی ہی حاصل کری آمیر خان کے کریہ کی گیارہویں فلم تھی جوانی جندہ باد یہ ایک سپہ ہٹ کنر فلم کا ہندی ریمیک تھی مگر باکس آفیس پر بوری طرح فلوپ رہی اس فلم میں ان کی ہیروین تھی خوبصورت ابھینیتری فرہاناز جس نے بعد میں دارہ سنگھ کے بیٹے وندو سے شادی کری ایک دہج ویروڈھی فیملی انٹرٹینر ہونے کے باوجود یہ فلم درشکوں کے لیے ترز گئی آمیر خان کی 1990 میں ریلیز ہونے والی یہ پانچوی اور آخری فلم تھی اس پرکار اس سال انہوں نے باکس آفیس کے سپہ ہٹ ایوریج اور فلوپ سارے رنگ دیکھ لیے 1991 میں آمیر خان کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں پہلی تھی ان کے کریہ کی بارہوی فلم افثانہ پیار کا اس میں ان کی ہیروین تھی بہت خوبصورت ابھینیتری نیلم 1980 کے دشک میں نیلم نے گوبندہ اور چنکی پانڈے کے ساتھ کئی یادگار فلمیں کری تھی پر اب ان کا دور گزر چکا تھا حالانکہ آمیر خان کے دم پر اس فلم نے جیسے تیسے باکس آفیس پر اپنی لاغت نکال کر ایوریج بزنیس کر لیا آمیر کے کریہ کی تیرہوی فلم تھی مہیش بھر کے نردیشن میں بنی دل ہے کی مانتا نہیں اس فلم میں ان کی ہیروین تھی آلیا بھار کی بڑی بہن پوجہ بھار فلم کے گانے کافی لوگ پریے ہوئے تھے اور آمیر خان کی رومانٹک ہیرو والی ایمیج پہلے سے بھی ادھک مضبوط ہو گئی باکس آفیس پر اس پکچر نے کمائی تو کری مگر قیامت سے قیامت یا دل والی سفلتا نہیں حاصل ہو سکی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم میں آمیر خان نے جو وائٹ کلر کی کیپ پہنی تھی وہ بہت پاپیولر ہوئی تینیجرز اور کالج گوئنگ سٹوڈنٹس میں اس کیپ کا فیشن اس فلم کے ریلیز ہونے کے دو تین سال بعد تک بھی بنا رہا 1992 میں آمیر خان کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں سے پہلی تھی اسی کا نام زندگی یہ ان کے کریہ کی چودہوی فلم تھی یہ فلم ایک بنگالی ناٹک پر آدھارت تھی جوانی زندہباد کے بعد اس میں ایک بار پھر سے ان کی ہیروین تھی فرحاناز اور ایک بار پھر سے وہی انجام رہا باکس آفیس پر بری طریقے سے فلوک آمیر کی پندروی فلم ہے 1992 میں ریلیز ہوئی دولت کی جنگ ایک بار پھر سے آمیر خان کی ہیروین تھی جوہی چاولہ پر اس بار یہ جوڑی باکس آفیس پر کوئی قیامت نہیں ڈھا سکی ہالی ووڈ کی سوپر ہیٹ فلم مکیننز گول پر آدھارت یہ فلم گول تو کیا آئرن کے لیے بھی ترز گئی لگاتار دو فلوپ فلمیں دینے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ 1992 کا سال آمیر خان کو راس نہیں آئے گا پر تب ہی ان کے کریہ کی سولوی فلم آئی جو جیتا وہ سکندر یہ فلم باکس آفیس پر سچ مچ سکندر ثابت ہوئی فلم میں ان کی ہیروین تھی آئیشہ جلکا سائیکل ریسنگ کے بیک گراؤن پر بنی اس فلم میں فیملی ریلیشنز اور ٹینیج رومینس کو بہت خوبصورتی سے جوڑا گیا تھا فلم کے نردیشک تھے آمیر کے چچیرے بھائی منصور خان جنہوں نے قیامت سے قیامت کا نردیشن بھی کیا تھا کی ستروی فلم پرمپرہ آمیر کے ساتھ ساتھ پورے مارکیٹ کو اس فلم سے بہت امید تھیں کیونکہ اس کے نردیشک تھے سپہیٹ ڈائریکٹر یش چوپڑا یش چوپڑا جیسے مہان ڈائریکٹ کے علاوہ اس فلم میں آمیر خان کے علاوہ سیف علی خان روین اٹنڈن، نیلم سنیل دت اور انپم کھیر جیسے مشہور ستارے تھے حالانکہ سیف علی خان کی یہ پہلی فلم تھی پر بیتے جمانے کی سپسٹا شرمیلہ ٹیگور اور مشہور کرکیٹ کھلاڑی منصور علی خان پٹوڈی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کے ڈیبیو کی بہت پرتیقشہ تھی اس سمیں شرمیلہ ٹیگور اور منصور علی خان پٹوڈی کی جوڑی ویسے ہی تھی جیسے آج انوشکہ شرما اور ویرات کوہلی کی جوڑی تمام آشاؤں کے وپرید بہت بھاری بجٹ والی یہ مہنگی پیکچر باکس آفیس پر سپر فلوپ ہوئی اس فلم کے باکس آفیس پر آندھے موہ گرنے کا مین کارن اس کی چر پریچت گھسی پٹی کہانی تھی ایسا لگتا تھا کہ ڈائریکٹر نے فلم کے رائٹرز آدھتیا چوپڑا اور ہنی ایرانی کو بلایا اور کہا کہ قیامت سے قیامت تک کی پشتینی پاریوارک دشمنی کی تھیم پر جتنی ہو سکے اتنی لمبی کمپلیکیٹڈ اور کنفیوزنگ سکرپٹ لکھ دو حالانکہ آمیر نے کئی سالوں بعد سینیبلیٹس میگزین کو دیئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس فلم کے سپر فلوپ ہونے کے باوجود انہیں یہ فلم کرنے کی خوشی ہے کیونکہ انہیں یش چوپڑا جیسے مہان ڈائریکٹر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا 1993 میں ہی آمیر خان کے کریہ کی اٹھاروی فلم ریلیز ہوئی ہمیں راہی پیار کے یہ فلم ہالی ووڈ کی سپر ہٹ مووی ہاؤس بورٹ پر آدھارت تھی نردیشک تھے مہیش بھجو کی بڑے گرب اور ہینکڑی سے ہالی ووڈ فلموں کی فوٹو کاپی چھاپنے کے لیے وکھیات ہیں اس میں ایک بار پھر سے آمیر خان اور جوہی چاولہ کی لوگ پریے جوڑی تھی اور اس بار باکس آفیس ان پر مہربان رہا سو مدھور سنگیت اور آمیر خان جوہی چاولہ کی جبردست جوڑی کہ چلتے یہ فلم سپہٹ رہی جوہی چاولہ کو اس فلم کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیئر اوارڈ بھی ملا اسی فلم سے آمیر خان کے من میں فلم فیئر اوارڈ جیسے فنکشنز کے پرتی نفرت پیدا ہونی چالو ہوئی کیونکہ وہ مانتے تھے کہ جوہی چاولہ کی طرح وہ بھی فلم فیئر اوارڈ کے حق دار تھے مگر ان کی جگہ یہ اوارڈ انیل کپور کو بیٹا فلم کے لیے دیا گیا 1994 میں آمیر کی صرف ایک فلم آئی انداز اپنا اپنا آمیر کے کریے کی یہ 19ویں فلم تھی فلم کے ڈائریکٹر تھے راجکمار سنتوشی جنہوں نے غیل، گھاتک اور دامینی جیسی سپہٹ فلمیں دی ہیں اس ملٹی سٹار فلم میں آمیر خان کے علاوہ سلمان خان، کرشما کپور اور روینا ٹنڈن جیسے بڑے ستارے شامل تھے یا دیپی باکس آفیس پر اس فلم کو معمولی سفلتا ہی حاصل ہوئی مگر آج یہ ایک مورڈن کلاسک کومیڈی مانی جاتی ہے اس کے کئی ڈائیلوگ جیسے کی تیری آنکھیں نکال کر گھوٹیاں کھیلوں گا آج بھی فرینڈس اکل میں یوز کیے جاتے ہیں انداز اپنا اپنا کی ایک اور بہت بڑی خاصیت تھی چار جبردست کمپیٹیٹرز کا ایک ساتھ کام کرنا آمیر خان اور سلمان خان میں جبردست کمپیٹیشن تھا پر راجکمار سنتوشی کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے کافی وید کرن کے ایک اپیسوڈ میں فراہ خان نے بتایا تھا کہ کرشما کپور اور روینا ٹنڈن کے بیچ میں کافی انبن رہتی تھی اور ایک بار انہوں نے آتش فلم کے سیٹ پر ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا سال انیس سو پچانوے میں آمیر خان کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں پہلی تھی آمیر کے کریہ کی بیسویں فلم باجی یہ فلم ڈائے ہارڈ اور ریمبو جیسی دو سپر ہیٹ ہالی ووڈ فلم کی کھچڑی تھی لیکن پھر بھی باکس آفیس پر سپر فلاپ رہی حالانکہ آمیر خان کو فلم کے ڈائریکٹر آشتوش گووارکر کے ٹیلینڈ کا اندازہ ہو گیا اور کچھ سالوں بعد انہوں نے آشتوش کو لگان جیسی بڑی فلم کا ڈائریکشن سوپا سال انیس سو پچانوے کی دوسری اور آمیر کے کریہ کی اکیسوی فلم تھی آتنگ ہی آتنگ اس میں آمیر خان اور جوہی چاولہ کی لوک پریے جوڑی کے علاوہ ساؤت کے سپسٹر رجنی کانت بھی تھے یہ فلم ہالی ووڈ کی کلاسک کرائم مووی دہ گوڈ فادر پر آدھارت تھی یہ فلم پہلے شاروخ خان کو آفر ہوئی تھی اور ان کے منع کرنے پر ڈائریکٹر دلیپ شنکر نے آمیر خان کو لیا فلم کی شوٹنگ کے دوران ڈائریکٹر دلیپ شنکر مرتے مرتے بچے تھے جیناب ندی کے پاس ایک سین کی شوٹنگ کے دوران ان کا دھیان چک گیا اور وہ ندی میں گر گئے ندی کے تیج بہاو میں وہ ڈوبنے ہی والے تھے کی فلم کے سٹنٹ ڈائریکٹر نے انہیں کھیچ لیا سٹنٹ ڈائریکٹر نے دلیپ شنکر کو تو ڈوبنے سے بچا لیا مگر اس فلم کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکا اور یہ اس سال کی سب سے سپر فلوپ فلموں میں سے ایک تھی آمیر کے کریہ کی بائیس وی اور انیس سو پچانوے کی ان کی تیسری فلم تھی رنگیلا یہ نردیشک رام گوپال ورما کے ساتھ آمیر خان کی پہلی اور اب تک کی اکلوتی فلم ہے اے آر رحمان نے اسی فلم کے ساتھ ہندی فلموں میں قدم رکھا تھا فلم کے ساتھ ساتھ فلم کے گانے بھی سپر ڈوبر ہٹ رہے اس فلم میں آمیر خان نے جبردست ایکٹنگ کری اور باکس آفس پر بھی اس فلم نے اپنے جھنڈے گاڑے تھے فلم میں آمیر کی ہیروین ارمیلا مارتون کر کو اس سے پہلے کوئی بڑی کام میں ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی مگر اس فلم سے وہ راتوں رات ایک بڑی سٹار بن گئی اس فلم کے بعد سے آمیر خان نے آوارڈ فنکشنز کا بہشکار کر دیا تھا کیونکہ آمیر خان کے ساتھ ساتھ پورے مارکر کو امید تھی کہ رنگیلا کے لیے آمیر کو بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر آوارڈ ملے گا مگر وہ آوارڈ دلوالے دلہنیا کے لیے شارک خان کو دیا گیا اس نائن سافی سے آمیر خان اتنے دکھی ہوئے کہ انہوں نے آوارڈ فنکشنز اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا آمیر کے کریہ کی تیسوی فلم تھی اکیلے ہم اکیلے تم اس میں ان کی ہیروین تھی منیشہ کوئرالا یہ فلم ہالی ووڈ کی کلاسک ہٹ مووی کریما ورسیز کریما پر آدھارت تھی اس فلم سے پورے بولی ووڈ کو جبردست کمائی کی آشا تھی کیونکہ ایک تو اس میں آمیر خان اور منیشہ کوئرالا جیسے لوگ پریہ اور ڈیڈیکیٹڈ سٹارز تھے دوسرا اس کے گانے بہت پاپولر ہو رہے تھے اور تیسرا اس کے ڈائریکٹر تھے آمیر کے چچیرے بھائی منصور خان اس سے پہلے منصور خان کے نردیشن میں آمیر قیامت سے قیامت تک اور جو جیتا وہ سکندر جیسی سپہٹ فلمیں دے چکے تھے مگر سارے اندازوں اور کیلکولیشنز کے ٹھیک وپرید یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی ایکسپرٹس نے اس کا مکھے کارن مانا فلم کی ڈائیوز یعنی طلاق جیسی میچی اور تھیم کو یاد رہے کی یہ فلم 1995 میں بنی تھی اور اس سمیں انڈین سوسائیٹی میں طلاق کو بہت منحوس مانا جاتا تھا اس کارن سے فیملی آڈینس نے جو کی فلم کی مین ٹارگیٹ آڈینس دی انہوں نے اس فلم کو روائی کیا فلم کے فلوپ ہونے کے باوجود آمیر خان اور منیشہ کوئرالا کی ایکٹنگ کی جبردست تعریف ہوئی منصور علی خان اس فلم کے فلوپ ہونے سے اتنا مایوس ہوئے کہ انہوں نے فلم انڈسٹری چھوڑ کر آگینک فارمنگ کا روک کر لیا آمیر خان کا کریر اب اس مور پر آ چکا تھا جب انہوں نے ڈیسائیٹ کر لیا کہ وہ صرف گینی چونی ٹاپ کوالٹی کی فلم ہی کریں گے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سال میں صرف ایک یا دو فلمیں ہی سائن کریں گے یہی کارن ہے کہ انیس سو چھانوے سے لے کر اب تک انیس سو نینیانوے کو چھوڑ کر انہوں نے کسی بھی سال میں دو سے زیادہ فلمیں ریلیز نہیں کریں تو سال انیس سو چھانوے میں آمیر خان کی صرف ایک ہی فلم آئی راجہ ہندوستانی مگر اس ایک اکیلی فلم نے جتنی پاپولارٹی کمائی اور کامیابی حاصل کری اتنی سو فلموں کو مل کر بھی نصیب نہیں ہوتی ہے یہاں ان کے کریہ کی چوبیسویں فلم تھی اور اس نے ان کے سپسٹا سٹیٹس کو فائنل کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگیلا سے پہلے تک آمیر خان ایک سٹا تھے رنگیلا سے ان کے سپسٹا بننے کا پروسیس چالو ہوا اور راجہ ہندوستانی نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر دیا یہاں فلم ششی کپور کی پرانی فلم جب جب فول کھلے پر آدھارت تھی اس فلم کے لیے آمیر خان کو بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ ملا پہلی آمیر خان اور جوہی چاولہ اور دوسری جوڑی تھی اجے دیوگن اور کاجول ان دنوں اجے دیوگن اور کاجول کے لیو افیر کی ہیڈ لائنز تمام فلم میکزینز میں چھائی رہتی تھی اور عشق فلم کے دو سال بعد انہوں نے شادی بھی کر لی ویسے کاجول کا رول پہلے کرشما کپور کو آفر کیا گیا تھا مگر انہوں نے اجے دیوگن کی وجہ سے منع کر دیا اس کا کارن یہ تھا کہ کسی سمیں اجے دیوگن اور کرشما کپور کا لیو افیر پورے بولی ووڈ میں وشو وکھیا تھا اور ان دونوں کی شادی لگ بھگ تیمانی جاتی تھی مگر کسی کارن سے ان کا بریک اپ ہو گیا کرشما کپور اس بریک اپ کے درد کو پوری طریقے سے بھلا نہیں پائی تھی اور اسی لیے انہوں نے یہ فلم کرنے سے منع کر دیا خیر جیسا کی امید تھی اس فلم نے باکس آفیس پر جبردست کامیابی حاصل کری اور اس کے گانے بھی سپر ڈوپر ہٹ رہے آمیر کے کریئر کی 26 وی فلم 1998 میں آئی گولام تھی اس فلم کا آمیر کے کریئر میں ایک بہت مہتوپون ستھان ہے کیونکہ اس کے دوارہ پہلی بار آمیر خان اپنے رومینٹک لور بوئی کی ایمیج سے پوری طرح آزاد ہوئے تھے دراصل قیامت سے قیامت تک کی سفلتہ سے ان کی ایمیج ایک چوکلیٹی رومینٹک لور بوئی کی بن گئی تھی اس کے بعد انہوں نے بازی راک اور آتنگ ہی آتنگ جیسی فلموں سے اس ایمیج سے باہر آنے کی کوشش کری مگر یہ ساری فلمیں باکس آفس پر بوری طرح فلوپ ہوئی تھی ڈائریکٹرز پروڈیوسرز اور پبلک کو لگتا تھا کہ آمیر خان صرف رومینٹک رولز میں ہی ہٹ فلمیں دے سکتے ہیں مگر گولام کی جبردست کامیابی نے اس دھارنہ کو غلط ثابت کر دیا اس فلم میں آمیر خان نے ایک ایسے سڑک چھاپ گنڈے کا رول کیا جو بعد میں ایک بڑے گینگسٹر کی داداگیری کو ختم کرتا ہے ان کی ہیروین رانی مکھر جی بھی اس فلم سے ایک سٹار بن گئی فلم کے ڈائریکٹر وکرم بھر کے کریہ کی بھی یہ پہلی سپہ ہٹ فلم تھی اس سے پہلے تک انہیں صرف سشمتہ سین کے بوئی فرین کے روپ میں جانا جاتا تھا اس فلم میں آمیر خان کا گایا ہوا گانا آتی کیا خندالہ بھی سپہ ہٹ ہوا تھا سال 1999 میں آمیر خان کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں جس میں پہلی تھی ان کے کریہ کی ستائیسوی فلم سرفروش اس میں آمیر خان نے ایک ایسے نربھیک آئی پی ایز آفیسر کی بھومی کا نبھائی تھی جو پاکستان کی سیکریٹ ایجنسی آئی ایس آئی کے آتنگ کی منصوبوں پر پانی فیرتا ہے بولی ووڈ کے اتحاس میں یہ پہلی فلم تھی جس میں پاکستان اور آئی ایس آئی کو کھلے طور پر نام لے کر بھارت میں آتنکواد کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا اور گجب کا اتفاق دیکھئے کہ فلم کے ریلیز ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد پاکستان نے بھارت کے خلاف کارگل کا یدھ چھیر دیا کارگل یدھ سے جو پاکستان ویروڈی ماحول بنا اس کا بھی اس فلم کو سپہیٹ بنانے میں مہتوپون یوگدان تھا اس فلم میں ان کی ہیروین تھی بہت خوبصورت موڈل اور ابھینیتری سونالی بیندرے مگر ان کا فلم کی سٹوری میں کچھ خاص یوگدان نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ انہیں اس فلم میں صرف ایک گلیمار گل کے طور پر لیا گیا ہے اس فلم میں موکیش رشی نے انسپیکٹر سلیم احمد کی یادگار بھومکا نبھائی تھی موکیش رشی کو اس رول میں اتنا پسند کیا گیا کہ ان کے آگے ہندی اور ساؤتھ انڈین فلموں کا دھیر لگ گیا 1999 میں آمیر خان کی دوسری اور ان کے کریہ کی 28 وی فلم تھی 1947 Earth کینیڈا کی بھارتیہ مول کی ڈائریکٹر دیپا مہتا دوارا نردیشت اس فلم میں آمیر خان نے زندگی میں پہلی بار ایک نیگیٹیب بھومکا نبھائی تھی اس کے لیے انہیں جبردست پرشنسہ بھی ملی کئی کرٹکس نے تو اسے ان کے جیون کی سروشریشت پرفورمنس مانا تھا چونکہ یہ ایک کمرشیل مسالہ فلم نہ ہو کر ایک سیریس آرٹ فلم تھی اس لیے اس کے باکس آفیس پر ہٹ ہونے کی کوئی امید نہیں تھی اس فلم کی ہیروین تھی نندیتا داس اس فلم سے ونود خنہ کے چھوٹے بیٹے اور اکشے خنہ کے بھائی راحل خنہ نے انڈسٹری میں پہلا قدم رکھا تھا سال 1999 میں آمیر خان کی تیسری اور ان کے کریہ کی 29 فلم تھی من فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس کا سپر ڈوپر ہٹ ہونا لگ بھگ تیم آنا جا رہا تھا اس کے تین بڑے کارن تھے پہلا اس میں آمیر خان اور منیشہ کوئرالا جیسے بڑے سٹار تھے ان دونوں کی ایکٹنگ سکلز کا بھی دنیا لوہا مان چکی تھی دوسرا اس فلم کے لگ بھگ سبھی گانے سپر ڈوپر ہٹ ہو چکے تھے اور تیسرا اس فلم کے ڈائریکٹر تھے اندر کمار جو کی دل بیٹا اور اس جیسی سپر ہٹ فلمیں دے چکے تھے ان دنوں بولی ووڈ میں اندر کمار کا نام ویسے ہی برانڈ ویلیو رکھتا تھا جیسے آج موبائل فون کی دنیا میں ایپل کا یہاں تک کہ انیل کپور کے بھائی سنجے کپور جیسے مہا فلوب بندے کو بھی ہیرو لے کر انہوں نے راجہ جیسی سپہ ہٹ فلم بنا دی تھی نیچرل سی بات تھی کہ آمیر خان اور منیشہ کوئرالا کو لے کر تو وہ سونے کی خان بنا سکتے تھے مگر من فلم کی پور پرفارمنس نے ایک بار پھر سے بتا دیا کہ بے وفا باکس آفیس کسی کا سگا نہیں ہوتا آڈینس ایکسپرٹس اور انڈسٹری کے سب ہی اندازوں کے وپرید یہاں فلم باکس آفیس پر موہ کے بل گر گئی حالانکہ فلم میں آمیر خان اور منیشہ کوئرالا کے اب بھینے کی جم کر تعریف ہوئی تھی دوستو من فلم کے کچھ امپورٹنٹ سین سے ایک کروز شپ پر گھٹت ہوتے ہیں اسی لیے فلم کے ٹریلر میں اس کروز شپ کو بہت دکھایا جاتا تھا تو فلم کی ریلیس سے پہلے کئی لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں فلم دو سال پہلے آئی ہالی ووڈ بلوگوستر ٹائٹینک سے پرباویت ہوگی ایک فلم میگزین کے پترکار نے ڈائریکٹر اندر کمار سے پوچھ ہی لیا کہ کیا ان کی فلم ٹائٹینک سے پرباویت ہے اس پر اندر کمار کا جواب سننے لائک تھا انہوں نے کہا کہ ٹائٹینک was about a ship but one is about a relationship سال 2000 میں آمیر خان کی تیسوی فلم آئی ای میلا ایک بار پھر سے انڈسٹری کو ایک بہت بڑی سپر ہٹ کی امید تھی ایک تو اس فلم کے گانے جبردست ہٹ ہو رہے تھے پھر آمیر خان اس کے ہیرو تھے اور اس پر ڈائریکٹر تھے دھرمیش درشن وہی دھرمیش درشن جو آمیر خان کو لے کر راجہ ہندوستانی جیسی بلوگ بسٹر ہٹ دے چکے تھے مگر ایک بار پھر سے باکس آفیس نے دھوکھا دے دیا اور دل کے ارما آنسووں میں بھگ گئے یہ فلم بہت بری طریقے سے فلاپ ہو گئی اس فلم نے آمیر خان کو پاریوارک روپ سے بھی بہت پریشان کیا دراصل اس فلم سے آمیر نے اپنے بھائی فیضل خان کو لیڈ رول میں لانچ کیا تھا فلم اتنی بری طریقے سے پٹی کی دونوں بھائیوں میں من مٹاو ہو گیا فیضل خان کے دماغ میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ آمیر خان نے ایرشہ اور انسیکیورٹی کی وجہ سے جانبوج کر فلم کو فلاپ کروایا تھا دھیرے دھیرے فیضل خان کی مان سے خالت بگڑتی گئی نوبت یہاں تک آ گئی کہ آمیر خان اپنے بھائی فیضل خان کو گھر میں باندھ کر رکھنے لگے آمیر خان کے پتا تاہر حسین خان کو بھی لگتا تھا کہ آمیر خان اپنے بھائی فیضل کے ساتھ انیائے کرتے ہیں سال دو ہزار ساتھ میں گھر کا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا اور آمیر خان اور ان کے پتا کے بیچ میں فیضل خان کی کسٹڈی کو لے کر مقدمے باجی ہو گئی آخر میں عدالت نے اپنے فیصلے میں فیضل خان کی کسٹڈی ان کے پتا تاہر خان کو سونپ دی دوستو سال دو ہزار ایک میں آمیر خان کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں اور دونوں ہی میل کا پتھر ثابت ہوئیں ان میں پہلی تھی ان کے کریے کی 31 فلم لگان ہندی سینیما کے اتحاس میں اس فلم کا وہی مہتو ہے جو کی مدر انڈیا اور شو لے کا پچیس کروڑ کے بجٹ والی یہ فلم اس سمیہ تک ہندی سینیما کے اتحاس کی سب سے مہنگی فلم تھی فلم کے ہیرو بھوون کا رول پہلے شاہرک خان اور پھر ابھیشیک بچن کو آفر کیا گیا تھا مگر دونوں نے ہی منہ کر دیا آخرکار یہ رول آمیر خان کے پاس گیا اور انہوں نے اتحاس بنا دیا یہ فلم نہ صرف باکس آفیس پر سپر ڈپر ہٹ ہوئی بلکہ اسے کرٹکس کا بھی بھرپور پیار ملا فرانس اور امریکہ سے لے کر چائنا اور رشیہ تک سبھی دیشوں میں یہ فلم بہت پسند کی گئی اس فلم کو آٹھ فلم فیئر اوارڈز اور آٹھ نیشنل اوارڈز ملے اور یہ آسکر کے لیے بھی نومینیٹ ہوئی دربھاگیا سے اس فلم نے آمیر خان کی پسندل لائف میں توفان کھڑک کر دیا فلم کی شوٹنگ کے دوران اسسٹینڈ ڈائریکٹر کرن راؤ سے ان کا افیر شروع ہوا اور فلم ریلیز ہونے کے ایک سال بعد دوہزار دو میں انہوں نے اپنی پہلی پتنی رینا دتا کو طلاق دے دیا آمیر خان کے ایکسٹرا میریٹل افیر اور طلاق کی خبر نے بھارتیہ سینیما جگت کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا اس لیے نہیں کی ہندی سینیما میں ایکسٹرا میریٹل افیرز اور طلاق کوئی بہت بڑی انہونی تھی بلکہ اس لیے کی آمیر خان کی ایمیج ایک پوری طرح سے فیملی لونگ فادر اور فیتفل ہزبن کی تھی پریبار کے پرتی پریمور کرتبے کے لیے فلم پروفیشنلز اور پترکار اکثر آمیر خان کا اداہرن دیا کرتے تھے ایسے میں آمیر کے ایکسٹرا میریٹل افیر اور طلاق کی خبر سب ہی کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی دو ہزار ایک میں ہی لگان کے بعد آئی آمیر خان کی بتیسوی فلم دل چاہتا ہے اس کے نردیشک تھے مشہور گیتکار جاوید اکتر کے بیٹے فرہان اکتر یہ فلم فرہان اکتر کی ڈائیری کے ان حصوں پر آدھارت تھی جو انہوں نے اپنی نیو یورک یاترہ کے دوران لکھے تھے اس فلم میں آمیر خان کے علاوہ اکشہ خانہ سیف علی خان پریتی جنٹا اور دمپل کا پاڑیا کی بھی مکھے بھومکائیں تھی آمیر خان کو پہلے صدھارت عرف صد یعنی اکشہ خانہ والا رول آفر کیا گیا تھا مگر آمیر خان کو آکاش کا رول زیادہ چیلنجنگ لگا آمیر کا ماننا تھا کہ انہوں نے اب تک اپنے کریہ میں کبھی ویسا رول نہیں کیا تھا اسی لیے انہوں نے آکاش کی بھومکا چنی باکس آفس پر یہ فلم ایک اربن ہت ثابت ہوئی یعنی کی فلم کامیاب تو ہوئی لیکن کیول بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں اور گاہوں کسبوں میں یہ فلم نہیں چلی کیونکہ اس کا پورا اٹموسفیر بڑے شہروں کو سوٹ کرتا ہے سال دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں آمیر خان کی کوئی بھی فلم نہیں آئی اس کے دو بڑے کارن تھے پہلا تو یہ کی دو ہزار دو میں آمیر خان کا اپنی پہلی پتنی رینا دتا سے طلاق ہوا تھا اور وہ اپنی پسنل لائف کو ویوستت کر رہے تھے دوسرا یہ کی دو ہزار ایک میں لگان فلم سے وہ خود ایک فلم پریڈیوسر بن گئے تھے ایسے میں وہ ایکٹنگ کے لیے زیادہ سمیں نہیں نکال پا رہے تھے سال دو ہزار چار میں آمیر کے کریہ کی تین تیسوی فلم آئی چلے چلو یہ ایک ڈاکیومنٹری فلم تھی جس میں لگان فلم کے بننے کی پوری کہانی تھی لگان کے پروڈکشن میں کس پرکار کی مشکلیں آئیں اور انہیں کس پرکار سے دور کیا گیا یہ ڈاکیومنٹری اسی پر آدھارت تھی اور لگان فلم کا جادو تو دیکھئے کہ اس پر بنی ڈاکیومنٹری نے بھی نیشنل اوارڈ جیت لیا سال دو ہزار پانچ میں منگل پانڈے ریلیز ہوئی جو کی آمیر کے کریہ کی چونتیسوی فلم تھی بھارت کے پہلے سوطنترتا سنگرام کے پہلے شہید کے جیون پر آدھارت اس فلم کو کرٹکس نے تو بہت پسند کیا پر باکس آفیس پر اسے سفلتا پرابت نہیں ہوئی اس کا مکہ کارن تھا کہ درشک جب ایک دیش بھکتی والی فلم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ منوچ کمار کی کرانتی یا آمیتاب بچچن کی مرد یا سنی دیول کی گدر جیسی کوئی فلم دیکھنے کی امید کے ساتھ جاتے ہیں مگر اس فلم کو ڈائریکٹر کےتن مہتا نے ایک ہسٹری پروفیسر کے لیکچر کی طرح پریزنٹ کیا جس میں منو رنجن سے زیادہ مٹیریل پر فوکس کیا گیا خیر باکس آفیس پر بھلے ہی فلم نے اچھا پردرشن نہیں کیا پر اس میں آمیر خان کی شاندار ایکٹنگ کی جم کر تاریف ہوئی سال دو ہزار چھے میں آمیر خان کی دو فلمیں آئیں اور دونوں ہی باکس آفیس پر بہت کامیاب رہی ان میں پہلی تھی ان کے کریے کی پہتیسوی فلم رنگ دے بسنتی اس فلم کے لیے آمیر خان نے اپنا وزن دس کلو گھٹایا تاکہ وہ ایک کالیج سٹوڈنٹ کے رول میں وشوسنیے لگ سکیں اس فلم میں آمیر خان کے ایک دوست کا رول پہلے رتک روشن کو آفر کیا گیا تھا اور ان کے منع کرنے کے بعد تیلوگو ایکٹر سدھارت نے وہ رول کیا رنگ دے بسنتی سال دو ہزار چھے کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک تھی اسی سال آئی آمیر خان کے کریے کی چھتیسویں فلم فنا یہ اب تک کی ایک ماتف فلم ہے جس میں کاجول اور آمیر خان کی رومانٹک جوڑی ہے اس سے پہلے یہ دونوں عشق فلم میں کام کر چکے تھے مگر اس میں آمیر خان کے اپوزٹ جو ہی چاولہ تھی اور کاجول اجے دیوگن کے اپوزٹ تھی رنگ دے بسنتی کی طرح یہ فلم بھی سپر دوپہٹ رہی یہ حکیلی فلم ہے جس میں آمیر خان نے ایک آتنکوادی کا رول نبھایا ہے سال دو ہزار ساتھ میں آئی آمیر خان کے کریہ کی سنتیسویں فلم تارے زمین پر یہ فلم ون ڈسلیکسیا افیکٹڈ بچے کے بارے میں ہے ڈسلیکسیا سے گرست بچے سامانے بچوں کی طرح پر رائی لکھائی نہیں کر پاتے ہیں باکس آفس پر سپہٹ رہی اس فلم کو درشکوں کے ساتھ ساتھ کرٹکس نے بھی بہت پسند کیا اس فلم کے ڈائریکٹر خود آمیر خان تھے اور اس کے لیے انہیں فلم فیر کا بیسٹ ڈائریکٹر آوارڈ بھی ملا آمیر خان کے کریہ کی ارتیسویں فلم تھی دو ہزار آٹھ میں آئی گزنی یا پہلی بولی ووڈ فلم تھی جس نے بھارتیہ مارکیٹ میں سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار کیا ہولی ووڈ کی ممنٹو پر آدھارت اس فلم میں زیا خان کا بھی ایک چھوٹا پر مہتوپون رول تھا گزنی ریلیز ہونے کے صرف پانچ سال بعد ماتر پچیس ورش کی آئیو میں جیا خان نے آت مہتیا کر لی اس ماملے میں جیا کے ایکس بوئی فرینڈ سورج پنچولی پر ابھی بھی کیس چل رہا ہے سال دو ہزار نو میں آئی آمیر خان کی 49ویں فلم تھری ایڈیٹس یہ فلم بھارت کی آؤٹ ڈیٹڈ شکشا ویوستہ پر ایک قرارہ ویانگیا ہے چین میں بھی یہ فلم سپہٹ رہی کیونکہ وہاں کی شکشا ویوستہ بھی ہماری طرح گھیسی پٹی ہے اس فلم نے گجنی کا سو کروڑ روپے کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اور اپنے سمیں کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی آمیر خان کے دوستوں کا رول پہلے جون ابراہم اور سیف علی خان کو آفر کیا گیا پر ان کے منع کرنے پر مادھون اور شمن جوشی کو لیا گیا دو ہزار دس میں آمیر خان کے کریہ کی چالیس وی فلم آئی دھو بھی گھارٹ یہ ان کی پتنی کے رن راؤ کے نردیشن میں بنی تھی یہ کامرشیل فلم نہ ہو کر ایک سیریس آرٹ فلم تھی اس لیے باکس آفیس پر ایوریج پردرشن ہی کر پائی پر اس فلم کی تاریف بھارت کے ساتھ ساتھ ویدیشی کرٹکس نے بھی جم کر کری اس فلم میں مہان ابھی نیتری سمیتہ پاٹل کے بیٹے پرتیق ببکہ بھی ایک مہتوپون رول تھا آمیر خان کے کریہ کی ایک تالیس وی فلم ہے سال دو ہزار بارہ میں آئی تلاش یہ فلم باکس آفیس پر تو سپہ ہٹ ہوئی مگر ساتھ ساتھ آمیر خان کی ایکٹنگ کی بھی جم کر تاریف ہوئی لیکن اگر آپ مجھ سے پسنل طور پر پوچھیں تو اس میں سب سے بےمثال ایکٹنگ نواج الدین سدھی کی نے کری ہے ایک لنگڑے دلال کے روپ میں ان کا ابھینا اتنا جبردست ہے کہ وہ آمیر خان کی شاندار ایکٹنگ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں یہاں فلم ہالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم ریبیٹ ہول سے انسپائرڈ ہے سال دو ہزار تیرہ میں آمیر کی بیالیسوی فلم دھوم پارٹ تین ریلیز ہوئی اسے کرنا بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ اس سے پہلے کے دو پارٹس میں جان ابراہم اور رتک روشن تھے اور انہیں پبلک اور کرٹکس دونوں نے بہت پسند کیا تھا یہ اب تک کی ایک مات فلم ہے جس میں آمیر خان نے ڈبل رول کیا ہے باکس آفیس پر اس فلم نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور تب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی ووڈ فلم بنی یہ فلم اتنی بڑی ہٹھی کی امول بٹر نے اس پر آدھارت ایک پوسٹر ویجیاپن بھی بنایا دو ہزار تیرہ میں آئی فلم صبح صبح آمیر خان کے کریہ کی ریلیز ہونے والی تیتالیسوی فلم ہے مگر یہ فلم اس سے تیس سال پہلے 1983 میں ہی بن چکی تھی اس سمیں آمیر صرف 18 ورش کے تھے یہ فلم ڈائریکٹر اندرجید بنسل نے FTII یعنی فلم ان ٹیلیویجن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے پروجیکٹ کے طور پر بنائی تھی اندرجید بنسل نردیشک کے طور پر تو نہیں مگر سنیمیٹوگرافی یعنی کیمرامین کے طور پر بہت چلے دھہر ساری فلموں کے علاوہ سپہیچ سیریل سی آئی ڈی کے درجنوں اپیسوڈز میں بھی وہ کیمرامین رہ چکے ہیں اس سمیں یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی تھی مگر آمیر خان کا اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھا اس لیے انہوں نے تیس سال بعد 2013 میں ان ٹی وی پر اسے ریلیز کروایا 2014 میں آمیر خان کی 44 وی فلم پی کے ریلیز ہوئی 3 Idiots کے بعد ایک بار پھر سے آمیر خان اور ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی کی کامیاب جوڑی اس مووی میں تھی پی کے فلم شروع سے ہی ویوادوں کے گھیرے میں آگئی پہلے تو اس فلم کے پوسٹر پر ایک پورتگالی سنگیتکار قویم بیر اے روس کے میوزک آلبم کی کاپی ہونے کا الزام لگا پھر کچھ ہندو اور مسلم سنگٹنوں نے فلم پر دھارمک بھاونائیں آہت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے مقدمے دائر کر دیئے خیر تمام ویوادوں کے باوجود فلم کو کافی سفلتا ملی اور یا اس سمیں تک کی سب سے ادھے کمائی کرنے والی فلم بنی اس میں سورگیہ سشانت سنگھ کا بھی ایک سنگھ شپ مگر پرباوشالی رول تھا سشانت سنگھ کے رول کے لیے آمیر خان کے بھانجے عمران خان پر بھی وچار کیا گیا تھا مگر بعد میں سشانت سنگھ کو زیادہ سوٹیبل مان کر یہ رول ان کو دیا گیا سال دو ہزار سولہ میں آمیر خان کے کریہ کی پینتالیسویں فلم دنگل آئی پہلوان مہاویر فوگاٹ اور ان کی بیٹیوں پر آدھارت اس فلم نے باکس آفیس پر کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے بھارت کے علاوہ چائنا میں بھی یہ فلم جبردست بلوگبسٹر ہٹ ثابت ہوئی چائنا میں دنگل کے ریلیز ہونے کے چھے مہینے بعد تک اس نے ہالی ووڈ کی بڑی بڑی فلموں جیسے سپائیڈر مین ہومکمنگ اور وار فور دے پلانٹ یہاں تک کی جیکی چین کی دھ فورنر سے بھی زیادہ بزنس کیا اس فلم کے لیے آمیر خان کو فلم فیر بیسٹ آکٹر آوارڈ بھی ملا لوگوں کو امید تھی کہ انہیں نیشنل آوارڈ بھی ملے گا مگر جیوری نے آشچہ رجنک طریقے سے یہ آوارڈ اکشہ کمار کو فلم رستم کے لیے دیا سال دو ہزار سترہ میں آمیر کے کریر کی چھےالیس وی فلم مائی سیکریٹ سپسٹا اس میں آمیر خان نے ایک میوزک ڈائریکٹر کی بھومی کا نبھائی تھی جس کے لیے انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر آوارڈ ملا اس فلم کا آئیڈیا نردیشک ادویت چندن کو اس سمیہ آیا جب وہ سیریل ستیمیو جیتے کی ریسرچ کے دوران ایک محلہ ٹیکسی ڈرائیور سے ملے جو اپنے پتی کی موت کے بعد سسرال اور پیہر والوں کے ویرود کے باوجود ٹیکسی ڈرائیور بنی یہ فلم بھارت میں تو سپہٹ رہی ساتھ ہی انتراشتریہ مارکٹ وشیشتہ چائنہ تائیوان اور ہانگ کانگ میں بھی بہت سفل رہی سال 2018 میں آمیر کے کریئر کے سینتالیس وی فلم تھگز آف ہندوستان ریلیز ہوئی تین سو کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی یہ فلم اب تک کی سب سے مہنگی ہندی فلم ہے اس فلم سے فلم انڈسٹری کو بمپر بزنس کی امید تھی کیونکہ اس میں آمیر خان کے علاوہ امیتاب بچن اور کیٹرینہ کیف جیسے بڑے ستارے تھے اس کے علاوہ فلم کے نردیشک تھے ویجے کرشنا اچارے جو اس سے پہلے آمیر کو لے کر دھوم تھری جیسی بلوگ بسٹر ہٹ بنا چکے تھے یہ فلم پائرٹس آف دہ کیریبین سے انسپائر تھی اور آمیر خان کا ابھینے کی پرشنسہ اوشہ ہوئی مگر ویجے کرشنا آچارے کے نرجیو نردیشن نے فلم کا بیڑا گرک کر دیا اور دوستو اب ہم آتے ہیں آمیر خان کی کریہ کی ارتالیس ویں اور لیٹسٹ فلم لال سنگھ چڑھا پر یہ فلم گیارہ آگست دو ہزار بائس کو ریلیز ہوگی اس میں آمیر خان اور کارینا کپور کی جوڑی ہے جو تری ایڈیٹس اور تلاش جیسی سپہ ہٹ فلمیں دے چکی ہے ڈائریکٹر ہے ادویت چندن جو سیکریٹ سپسٹا جیسی سپہ ہٹ بنا چکے ہیں یہ فلم ہالی ووڈ کلاسک فوریسٹ گمپ کا ریمیک ہے فوریسٹ گمپ کو چھے آسکر آوارڈ ملے تھے اور وہ باکس آفیس پر بھی سپہ ہٹ رہی تھی اب لال سنگھ چڑھا کے آوارڈ اور آمدنی کا تو گیارہ آگست کو فلم ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا مگر حال فلحال تو پورے بولی ووڈ کو اس کے سپہ ہٹ ہونے کا پورا وشواس ہے اور دوستو انت میں میری پسنل ٹاپ تھری آمیر خان فلمز آپ کی ٹاپ تھری آمیر خان فلمز کونسی ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں